جشنِ آزادی پاکستان کے سلسلے میں میوزیم آف موونگ ایمج کی جانب سے پہلی مرتبہ نیویارک میں باقاعدہ طور پر اردو زبان میں معلوماتی دوروں کا آغاز کیا گیا جس میں فلم، ٹی وی، ویڈیو گیمز اور میڈیا آرٹس کے ارتکائی سفرتہ موجودہ صورتحال سے روشناس کرایا گیا دو اگست بروز جمعہ شام پانچ بجے پہلا معلوماتی دورہ کیا گیا اردو زبان میں یہ معلوماتی دورے پاکستانی ٹی وی جنرلسٹ اور ایڈوکیٹر میوزیم آف موونگ ایمج محترمان نادیا بطول بخاری کے زیرے نگرانی ہوئے آئیے دیکھتے ہیں اس دورے کی کچھ جھلکیاں تو جب یہ آنئر ہوئی فسٹ ٹائم کیونکہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طریقے سے سینیما بھی بیٹھ کی مووی دیکھی جاتی ہے تو تقریباً 116 سال پہلے کی یہ بات ہے تو جو آرٹینس تھی وہ سینیما بیٹھی بھی تھی جب انہوں نے ٹرین کو آتے میں دیکھا تو انہوں نے سمجھے کہ ٹرین ان کی طرف آرہے تو کہتے ہیں اس ٹائم پورا سینیما لوگ پھا کے تھے تو یہ آج بھی جو ہے یہ ہمیں جوک سنائے جاتا ہے اس ٹرین کے حوالے سے اس مووی کے حوالے سے اس مووی کے آپ قولیٹی دیکھئے کہ فرس ٹائم لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فلم کیسے جو ہے مولیل ہوتی ہے اس کے درنا آواز ہے نہ میوزک ہے اور نہ ڈائلوگز ہے اور کالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمچھے سینما کو خوبصورت بنانے کے لیے لیکن آج کل زمانہ بدل چکا ہے اب تکنالوجی پہ لوگ پیسہ نادا لگاتے ہیں سینما میں کوئی بیوٹی نہیں ہے جیسے ایک ہال ہے کمرا ہے اس کے در لوگ بیٹھے بھی ہیں اور فرم کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو بیسٹ سین دکھانے میں باتا ہے سمٹائمز بڑا عجیف سین چل جاتا ہے جیسے چھپ ٹھیک ٹھیک ہوا ہے یک ہی وقت میں تمام سکرینز دیکھ رہی ہیں اور اسے پلک کرتے ہیں بسید ایک ایک شکریہ چیسے ایکشن کو بھی رئی ہے دیکھیں اتنے جگہوں پہ کیمرا ہے کہاں سے گیند آنیا ہے ہت کی نہیں ہت کی تو یہ دیکھکے چلا تھا کہاں سے وہ چلانے ہیں تو ابھی کونسا چلتے ہیں why why ابھی کھ ریگ آگیا ہے اب بتا یہ کونسا حدیت کی محمد جہاں ریڈپ مات میرین اس لائے جو حالا رائب یہ مطلق ہے مطلق ہے کون شکر انداز الانداز موسیقی کیسے مطلق ہے مطلق ہے مطلق ہے آپ کو شکر کردیا لہذا خوالی اچھا یا نہیں ٹی اسی ٹھیک سکھ ٹھیک اور آباردہ ہے ہم سارے چکیزوں پر آنے کھا رہے ہیں ساکر بی 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 سکھے ابری سیجا لئے ہیں لیکن ایک جو کہ وہ سکتا ہے وہ بیٹھیں بیٹھیں سبٹھائیز کمیز مزید کی چیز ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سمٹائیمز کامرہ میں جو ہے وہ دیکھاتا ہے کہ گھر کا جو ہے ٹاپ موسٹ ایریا زوم این اور جا کے کسی کچن یا کسی اس میں دکھاتے گا بسیقلی وہ گھر کے اوپر تو کیمرہ نہیں جاتا رائے کنو ڈراؤنز کیمرہ آگئی ہیں لیکن ہی من دو یہاں بل گئے اس جو ہے ڈمی کو یا اس سیٹ ڈیزائن کو موڈل کچھ سکیچ کے شوٹ کیا جاتے ہیں اور پھر لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کیمرہ میں بہت بہت خائف رائے گیا ہے اچھا جی اچھا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس ایک کپٹ کے اندر آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں پارو صاحب جناب آپ بتائیے اس پورے وائٹ شیف کے اندر کیا لگ رہے ہیں نہ کریں ہاتھوں کو دیکھئے ہاتھ ہی دیکھ رہا ہوں لیکن نیچی سے لگ رہے ہیں ایک چھوٹا ایک بڑا نہیں ہے نائی ایک کونگلی جو ہے وہ دفل ہے دو ایسا ایسا یہاں میس پیگی کی شادی ہے اور دیکھیں چرد میں ہر کوئی روائٹ ہے اس میں اب دیکھ لیں ایک ایڈیا نہیں ہے نہیں ہے کہ مائس پہلے کیسے تھے اور آج پر کیسے تھے ایک چھوٹا ہے ایک چھوٹا ہے یہ جو پورشن ہے یہ بتانے کا مقصد ہی ہے کہ بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے وہ کس قدر اثر انداز ہوتا ہے فیلم کے سین کے اوپر یہ سین ہے میں پانچ سفا اس کو پلے کرنے جاؤں گی پہلی مرتبہ بغیر میوزک کے ہوگا پھر اس کے بعد ڈیفرنٹ میوزک ہوگا اور آپ نے جج کرنے کون سا بیک گراؤنڈ میوزک جو تھا وہ بیسٹ اس کے پر فٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں پہلا بغیر آواز کے ہیں ساؤنڈ بیسنگ تو کیا ایمپیکٹ آ رہا ہے بغیر آواز کے موسیقی 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 ہے کاشی نیویک تیوی یہ ہی ہماری بہترین اوروں کے لئے 10 اوچنے کے لئے ہمیں ہمیں ہماری رہے نکے آلوہ خود میں ہماری ہماری آیا مجید ہے اور ہمیں 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 ہماری رہے ہیں ہماری کے لئے آخر بہترین vے دور ہر دولتو ہم استرادی لیکن بشكل رہا کنکہ جمال شبک ہم مجھے امید ہے کہ عشان میرے امید ہے امید ہے جو مجھے امید ہے جو مجھے امید ہے جو مجھے امید ہے جو مجھے امید ہے کے لئے کتاب ہیں کتاب ہیں ، جس کی طرف ہوگی ویژیرامی مقابلہ مطلبی تاہر کے لئے کتاب ہیں ، جو یہ اثر من ، جان دیوئی ڈیوژی تاہر قمت ہوتا ہے جد شما ہے ، جو گروہ جانتے ہیں جد مقابلہ جمال ہے ، اعمالی ہر مارکتا ہے جد احتمال ہے ان کے ساتھوں کتاب ہیں کے لئے تھے لئے بات من اللہ حلول ہوں کہ ہے کمازلتظر کبھی رہے اتفادی کی طرف دکھنے بات وقت جوانا ہے جبر لہا اتفادی بہتا ہے مجھے ہیں کہ ہم اٹھانے درمائی کے لئے میں بڑی ایک اردتا ہے گھنڈ علیہ ہے مجھے گیسی مجھے ہیں ہم س cramیہ گررہو پیوری درمائی درمائیہ موسیم کے لئے ویدے یا جانبیگیم کے لئے میرے کنید سیرا، کی بایئی محلوظ ہے؟ ہم جسی لیکنے ہم سمتہلے ہیں ہمی روی ہمانی دولیمہ چاندی ہیں موسیم موڑی 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 مجرم ہم سرسمتے ہیں اور کچھ خلیف نے فیسا کیا ہے اور جانب ہے اس کی طرف دلیمہ ہمڑی صرف تک نیگنیگی برشایت میں موسیم موسیم موسیقی 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 ناظرین ہمارے ساتھ محترمان نادیا بطول بخاری ہیں اور آپ ماشاءاللہ پاکستان سے ایک جنرلسٹ ہیں اور موسیم موسیقی موسیقی مبارک ہو اتنے اچھے ادارے کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا اور امید یہی ہے کہ جو آج پہلا اردو کا ٹور ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ پاکستانی اس میں بھرپور حصہ لیں گے اگر ایسا نہ ہوا تو بدکسمی سے ایسا نہ ہو کہ یہ اردو کے ٹورز ختم کر دیں اور کوئی اور زبان آجے تو اگر ہم زندہ قوم ہیں تو اپنی زبان کو ہم نے زندہ رکھنا ہے اچھی بات ہے تو آج کا یہ ٹور جو ہے اردو زبان میں اسے آپ لیڈ کر رہی ہیں آپ لوگ لیڈ کروا رہے ہیں آپ سب لیڈر ہیں ہم سب اردو ہماری مادری زبان ہیں تو انشاءاللہ اس پہ مزید کام کریں گے اور یہ بسم اللہ ہے امید ہے کہ ہم اپنے ٹی وی ڈراما اور فلم کو بھی یہاں پر نیدیوز کروائیں بہت اچھی بات ہے اس حوالے سے کاوش ٹی وی کا جب بھی آپ کو تعامن چاہیے ہم حاضر ہیں بہت شکریہ 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 میوزیوم آف موونگ ایمیج میں ہمارے ساتھ ڈیپٹی کانسٹ جنرل جناب چیما صاحب ہیں اور چیما صاحب کیسا لگا یہ ٹور آپ ہمارے ساتھ تھے ٹور میں تو اردو زبان میں نادیا بطول صاحبہ قرارہی تھی یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے مس نادیا بطول بہاری صاحبہ کی کہ یہاں پہ جو امریکہ کے اندر واحد جو میوزیوم آف موونگ ایمیجز ہے جس میں ایک ایولوشن ہے فلم انڈسٹری کی ٹی وی کی پپٹس کی اور اس کا جو ایک گائیڈی ٹورز ہوتے ہیں معلوماتی دورے ہوتے ہیں یہاں پہ وہ ٹورس آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اردو زبان میں ان کی کافروں کی وجہ سے شروع کیا گیا ہے اور آج اس کا پہلا دورہ تھا اور آئی تنک یہ ان کو کررٹ جاتا ہے کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے اس کو سمجھنے میں بچوں کے لیے اس کا جو معلوماتی دورہ ہے وہ زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں اگر یہ اردو زبان میں ہوگا اور امید ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کا اس میں بڑا اچھا ریسپونس ہوگا تاکہ یہ جو کوشش ہے یہ جاری رہے اور ہم نے ان کو نادیہ بطول بہاری کو اس میں سپورٹ کرنا ہے تو یہ نیشنلی اس میں جو ہم نے ایولوشن دیکھی یہ کافی معلوماتی دورہ ہے اور میڈیا کے نمائندوں سے بھی اعتماد ہے کہ وہ اس کی پبلیسٹی کریں تاکہ جو اردو زبان میں معلوماتی دورے یہ جاری رہیں اور اس کو انہوں نے حاصل پہ آگاز کیا ہے آگست کے مہینے میں جو پاکستان کا انڈیپینڈنس کا منت بھی ہے تو آئی تنک اس سے ریلیٹ کیا ہے تو یہ بڑی ان کی اچھی اچھی کابش ہے بہت شکریہ آپ راجہ رزاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موزیوم آف موونگ ایمیج میں راجہ صاحب کیسے لگا ٹور ہم سب نے آپ نے بھی ایک ساتھ کیا اردو زبان میں کرایا گیا اور کافی ہسٹری بتائی گئی کارٹونز وغیرہ اور کہاں سے سٹیل ایمیجز سے موونگ میں آئے کیسے آپ کو ریکشن کیسے آپ نے بڑا بھری امپریسیو اور نادیا کو اس چیز کا میں کریڈل دیتا ہوں کہ وہ اتنی ینگ ایج میں اس کے ذہن میں کتنا اچھا آئیڈیا آیا جس کو اس نے اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیا اور آج میں پورا پراسس دیکھنے کا اور سیکھنے کا موقع ملا وہ بھی اردو زبان میں کہ جب کوئی مووی بنتی ہے موونگ ایمیجز جو ہیں یہ کہاں سے شروع ہوئے اور اب کہاں تک جو ہے وہ پہنچے تو یہ پورا پراسس دیکھ کے آواز میں ناظرین ملک ندیم عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اس ٹور میں موجود تھے میوزیم آف موونگ ایمیج میں ملک شب آپ کیا فیال کیسا لگا یہ ٹور دو چیزیں پہلی بات تو یہ کہ میں بہت عرصے سے نیویورک میں رہتا ہوں لیکن یہ فرس ٹائم میں اس میوزیم میں آیا ہوں اور مجھے میرے نالج میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے جو ٹیکنالوجی آج ہم دیکھتے ہیں جو میڈیا کے اس کو ایولویشن دیکھتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوا کتنی ان لوگوں نے محنت کی آج لوگ ٹیکنالوجی پہ محنت کرتے ہیں پہلے لوگ مووی بنانے میں اور موڈلز بنانے میں میک اپ کرنے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ونڈر فل اپرٹنیٹی اور مجھے بہت اچھا لگا یہ سب دیکھ کے اور اس سے بھی زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ یہ ٹور جو کروایا گیا نادیا بطول بخاری نے جو ارگنائز کیا یہ اردو میں ٹور ارگنائز کیا یہ پہلی دفعہ اس میوزیم میں اردو زبان کو ایز ای لینگوچ اکنالوج کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عرب باشندے جو ہیں ساؤتھ ایشیا کے ان کے لیے بھی یہ عید کا توفہ ہے اور پاکستان کی یوم ازادی کا توفہ ہے اور میں اج کروں گا میں اسے ریکمنٹ کروں گا پاکستانی اور انڈین اردو سپیکنگ لوگوں کو کہ وہ آئیں اور اس نہ صرف میوزیم کو انجوائے کریں اتنی خوبصورت ٹیکنالوجی کو پرانی ٹیکنالوجی جو سو ڈیڑھ سو ایون اس سے بھی پرانی ٹیکنالوجی اس کو دیکھیں بلکہ نادیا بطول کی ایفرٹس کو بھی انکریج کریں اس کو اکنالوج کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی لے کے آئیں اور دکھائیں اس میوزیم کو ناظرین ہمارے ساتھ محمد خان صاحب وائس پریزیڈنٹ سی پی آئی سی اس وقت میوزیم آف مورنگ ایمیج میں ہمارے ساتھ ٹور کر رہے تھے خان صاحب کیسا لگا ٹور کچھ اپنے زبانیوں بتائیے میں دی بہت ہی محفوظ وہاں دیکھ کے ایک بہت ہی شاندار کابش ہے نادیا بطول صاحبہ کی آہ آولڈو کہ میں نیو یورک میں تیس سال سے ہوں اور اس ویسلیٹی میں رہ کے بھی گیا ہوں مگر آج تک یہاں نہیں آیا تو مجھے بڑا اچھا لگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے اندر جو چیزیں ہم نے دیکھی وہ آہ مائنڈ بلوئنگ مطلب ہمیں پتا چلا کہ کیمرے کیسے ہوتے تھے آہ موویز کیسے بنتی ہیں اور میک اپ کیسے ہوتا ہے اور نادیا صاحبہ نے جو یہ اردو نے شروع کیا ہے it's a very good thing کیونکہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور ہم ہمیشہ پاکستان کی ہر چیز پہ ساتھ ہوتے ہیں as a cp ic تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو بھی لوگ اس وقت آپ کی چینل دیکھ رہے ہیں اور میرا انٹرویو سن رہے ہیں پلیز اپنے بچوں کو لے کے آئیں خود آئیں اور اس کو آپ فروغ دیں اور بتائیں کہ یہ ہے کیا کیونکہ یہ چیز ہمارے پاس پاکستان میں نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بنتا کیسے تو یہ ایک بہت شاندار چیز ہے اور it's a great effort from Nadia صاحبہ and I'm very much thankful کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمارے انٹرویو لیا ہمیں اچھا لگا اور مخلف عدرات کی ویوز لے رہے ہیں تو اس محنے آپ بھی فلم سے related ہیں کچھ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ یہ جو فلم لے کے آ رہے ہیں یہ کیا آپ کی اپنی production ہے یا کیا ہے دیکھیں یہ جو ہم نے ابھی مووی پرمیر کیا ہے یہ پاکستان کے لیے کیا ہے زیشان صاحب جو میرے سی اے او ہیں کمپنی کے اور فانڈنگ میمبر ہیں انہوں نے بغیر کسی گورنمنٹ سپورٹ اور پیسے کے ذاتی طور سے یہ کاوش کی ہے ہم پاکستان کا پرسیپشن چینج کر رہے ہیں پاکستان کا پرسیپشن یہ ہے نا جی لوگ مر جاتے ہیں بم دھماکے ہوتے ہیں تو وہ جو ہم نے مووی بنائی ہے 30 منٹ کی اس میں ہم نے آپ کو بھی invite کیا ہے انشاءاللہ وہ مووی پرمیر میں آپ آئیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان is much more than this it's a beautiful country لوگ وہاں پہ loving ہیں وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کا image خراب کیا ہوا ہے تو یہ مووی جو ہم نے بنائی ہے 30 منٹ کی اور عمران صاحب نے جو کہا کہ نیا پاکستان تو this is پاکستان اور وہ ہم نے اس کو فروغ دے رہا ہے CPIC اس چیز کو اب جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس وقت یوٹیوب پہ یہ موجود ہے اس کو کہتے ہیں perception 2 اور اس کے اوپر 5 ملین ویوز سو فار ہو چکے بہت اچھی مبارک اس اچھے کام پہ thank you very much